خادے ناغ نے کاپورتی منتری کووویند سنگھ پر مار رویوار کو گنا پہنچے اس دوران انہوں نے راشتری سواست مشن انترگت جلہ چکت سالہ پریسر میں نرمانہ دین دیڑ سو بیڈ انیان انترگت پرثم چرنڈ میں میٹرنیٹی ونگ کا نرمانہ دین کاریو کا بلوکن کیا اس کے ساتھ انہوں نے دی ای آئی سی بھون کے ویٹنگ ایریا سٹور روم سی پی آر روم آدھی کا بھرمن کر سی ایس اور سی ای 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 او سے جانکاری پرابت کی منتری گوویند سنگھ راجپوت نے جلہ چکت سالہ میں کرشت کرٹیکل کیر ہاسپٹل بلوک سولہ کرول چھاسی لاکھ کی لاغت کے نرمانہ دین بھون کے کاریو کا نرکشن کیا اسی کڑی میں اسپطال پریسر استد پردان منتری جن عوشدی کینڈر کا نرکشن کیا اور موقع پر اپستیت سیویل سرجن ایوم سی ایم ایچو کو نردیشت کیا کہ کینڈر سمیہ پر کھولا جائے اور اس میں دو ویکتیوں کی ڈیوٹی باری باری سے لگائی جائے گناہ سپراتاپ سنگھ پرباہ کر کے ریپورٹ جلدی سمیہ سے انوصال درمیت ہو چکی ہے ہم چاہتے ہیں جلدی سمیہ سے اس میں افدال کے سارے اسٹرومنٹ اور بیوستائیں سٹھ ہو جائیں تاکہ لوگوں کو سبیداؤں کا لاغ ملنا شروع ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سولہ کھوڑ کی بیلڈک اور ہماری بردہ ہی حفاظی ہوئے اس کے بننے سے دونوں اتفادالوں کی بننے سے سواست میں بہت ساری سبیداؤں کا لاغ گناہ ہی نہیں گناہ کی پورے جلے کو ملے گا یہاں اندھا نے دیکھا کہ ساتھ سبائی بھی اچھی ہے جلے پر اچھا کام کر رہا ہے اور کام کرنے کی آؤسفتہ ہے سمجھ سے دونوں بیلڈنگ بن جائیں تاکہ لاغ ملنا شروع ہو جائیں ایٹ آپ نے ترول کے دیکھیں ایٹ کی کوالٹی کیسی تھی ایٹ کی کوالٹی اچھی تھی توکہ میں نے بہت جوڑ سے پڑک دی تھی ایٹ اچھی تھی کوالٹی ٹھیک ہے مجھے کوالٹی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے مجھے کوالٹی میں نے ملنا شروعہ